میں تو پنجتن کا غلام ہوں جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہ پنجتن پاک کا غلام ہوگا جو پنجتن پاک کا غلام نہیں ہوگا وہ سمجھ لے کہ ایمان سے خالی ہوگا علامہ اکبال نے وہ جو بات کی تھی کہ من بندہِ آز آدم عشقست ایمامِ من عشقست ایمامِ من اکلست غلامِ من من بندہِ آز آدم عشقست ایمانِ من جو عشق کا غلام ہوتا ہے وہ پنجتن پاک کا غلام ہوتا ہے کیسے یہ بات آج کا شاعر ہی نہیں کہہ رہا چھ سو سال پیچھے چلے جائیں کچھ تائش کے رسول مولانا جامی نے بڑے کمال انداز میں کہا تھا کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا کہ دلم زندہ شدہ وسال محمد دلم زندہ شدہ وسال محمد جہاں روشنستہ جمال محمد خوشا چشم کے بنگرد مصطفارہ خوشا دل کے دارد خیال محمد خوشا دل کے دارد خیال محمد خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروے بوت کی لوکال محمد اور پسید کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامانِ آلِ محمد ناراِ حیدری علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل میں ہے مجھ سے بے عمل کے تاغ عشقِ اہلِ بیت تھونٹتا پھرتا ہے ذلِ دامنِ حیدر مجھے اور ہوں مریدِ خفتائے ہوں مریدِ خفتائے ہوں مریدِ خاندانِ خفتائے خاکِ نجف جو نجف میں سوئے ہوئے ہیں میں اس کے پورے خاندان کا مرید ہوں ارے موجِ دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے پنجابی زبان میں بڑے کمال سے اجمل صاحب بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدقہ صدقے جامع میں آقادی آل اتوں صدقہ آل دا دین اسلام ملیا خوش بخت ملیا پاک کمال ملیا پنجتن پاک دا جڑا غلام ملیا خوش بخت ملیا پاک کمال ملیا پنجتن پاک دا جڑا غلام ملیا پنجتن پاک دا جڑا غلام ملیا عوضِ بختان تو جامع قربان اجمل جنہوں سیدان دا احترام ملیا رہا ہے حیدری عوضِ بختان تو جامع قربان اجمل جنہوں سیدان دا احترام ملیا جسے پیر نصیر و دین نصیر نے بڑے خلصورت انداز میں کہا ہے نا سرکارِ گولڑا شہزادہ گولڑا چراغی گولڑا بھی اس مقام پر بڑتے ہیں کون نصیر جس نصیر نے یوں کہا تھا جس نصیر نے یہ فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں کہ سجا کے ختمِ نبوت کا تیرے سر پر تاج خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاج دار کیا علی کو فرشِ رسالت دیا شبِ حجرت رفیق تھے جو ابو بکر یارِ غار کیا اور خزانِ آنسو بہائے جو اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا سر بلند نصیر تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا عزیزہ نگرامی اس بارگاہ میں تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا مدینہ پاک کی حاضری کو مدینہ پاک کی حاضری کے سلسلے کو اب آگے بڑھائیں گے خوبصورت انداز و آواز رکھنے والے معروف سناخان محترم جناب محمد آصف چشتی صاحب